فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی کیا کھانے کو برا کہنا چاہیے یا نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانکہ لعلم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے کا عیب بیان نہیں کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوتی تو آپ کھا لیتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش نہیں ہوتی تو آپ نہیں کھاتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے کا عیب بیان نہیں کیا صحیح بخاری جلدوس حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو نو فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلا کہ کسی بھی کھانے کا عیب نہیں نکالنا چاہیے اس لیے کہ آپ کے لیے کھانا ہے یہ تو حقیقتاً اللہ رب العالمین کے عطائے رزق ہے تو اللہ رب العالمین کے رزق میں نقص عیب برا نہیں کہنا چاہیے تعالیب دعا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے